عام انتخابات کا تبل بچ گیا میدان آٹھ فروری کو لگے گا آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے اپنی سزاؤں کو ختم کرانے کے لیے نواز شریف اور عمران خان کے ہاتھوں سے وقت فسلتا جا رہا ہے تجزیہ کار انسار عباسی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی انسار عباسی کے مطابق دونوں رہنماؤں کے پاس ایک مہینہ رہ گیا کہ وہ عدالتوں سے اپنا نام کلیر کرائیں تاکہ الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہو سکیں کیونکہ الیکشن کمیشن کو آئندہ ماہ کے اوائل میں الیکشن شیڈول کا اعلان کرنا ہے عدالت نے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس میں سزا موت تل کر رکھی ہے لیکن سزا اپنی جگہ برقرار ہے الیکشن میں حصہ لینے کا اہل بننے کے لیے عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں بریت درکار ہے نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایون فیلڈ اور الازیزیہ کیس میں بریت درکار ہے اور ساتھ ہی پانامہ کیس میں تاہیات نا اہلی کا معاملہ بھی نمٹانا ہے نواز شریف کی پانامہ کیس میں نا اہلی ان کے سیاسی مستقبل کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے سپریم کورٹ کے پیکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے حوالے سے تازہ ترین فیصلے میں نواز شریف کی سزا کے خاتمے کے امکانات کم نظر آتے ہیں سپریم کورٹ نے ایکٹ کو برقرار رکھا لیکن سیکشن پانچ کی زیلی شدو کی توسیق نہ کی جس میں پچھلی تاریخوں میں اپیل کا حق دینے کی بات کی گئی تھی موسیقی